میرے عزیزوں تمام بہن بھائیوں بزرگوں اور اپنی بزرگ بہنوں کو اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار پھر ادنا خادم کا خاکشار کا سلام قبول ہو یسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو آمین میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بیٹوں آج کا جو کلام ہے اس کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کھر اور مال کھر اور مال ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں مگر نیک سیرت بیوی خداون کی طرف سے ملتی ہے خداون اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بکشے آمین آج کا یہ موضوع جو ہے نیک سیرت بیوی کے بارے میں ہے ہے کہ نیک سیرت بیوی کس کی طرف سے ملتی ہے اور میرے عزیزوں اس کے کیا کام ہے اور اس کا کردار کیسا ہے اور اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا وہ کس طرح کا ہے یہ ہم کلام کی روح سے آج سیکھیں گے خداون آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ صدا کچھ رہیں خداون یسیو مسیح کے نام میں آگاز کرتا ہوں یہ بات تو ہم نے سن لی کہ گھر اور مال ماں باپ کی طرف سے ملتے لیکن نیک سیرت بیوی خداون کی طرف سے ملتی ہے سو میرے عزیزوں یہ حوالہ انسال سلمان بن دعوت کی انسال میں ملتا ہے جو میں نے بولا ہے اور آگے بھی جو بولنے جا رہا ہوں وہ امسال ہی میں سے ہے اور اس کے بارے میں جو ہے اس کا امسال کی کتاب اس کا آخری باب 31 چپٹر جو ہے وہ ہم سنے گے اور یہ پورا باب ہی بہت خوبصورت ہے اور اس میں سب سے پہلے جو شروعات کی چند آیات ہیں ان کو ہم سنیں اور ان کو سمجھیں میرے عزیزوں اس کی پہلی آیت جو فرباتی ہے وہ یہ ہے لیمول بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال بادشاہوں کو اے لیمول بادشاہوں کو میں خواری زبا نہیں اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیعان نہیں مبادہ وہ پی کر کوا نین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں شراب اس کو پلاو جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے اپنا موں گونگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کو جو بے کس ہیں اپنا موں کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور مغتاجوں کا انصاف کر میرے عزیزو یہ اوپر کی نو آیات ہیں یہ نو آیات جو ہیں ان میں ایک مرد کے لیے ایک آدمی کے لیے جو اپنے گھر کا جو ہے بادشاہ ہے اپنے خاندان کا بادشاہ ہے اس کی ماں اس کو یہ تلقین کر رہی ہے کہ اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تیرے لیے میں نے بہت نظریں مانی خدا کے حضور اور تجھے نظریں مان کر خدا سے میں نے مانگا اور لیا تو میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہے بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال اسی انسال میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بگانہ عورت کے شہد سے مو سے شہد ٹپکتا ہے اور پھر اس کو کہا گیا ہے کہ تیری بیوی کی چھاتیاں ہی تجھے اسودہ کریں اور تُو اپنے ہی ہوج کا پانی پینا کیا تیرے چشمیں کوچوں میں بہ جائیں یہ ایک مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے اور لیمول بادشاہ کی ماں بھی اس کو کیا سکھا رہی ہے اور کیا سمجھا رہی ہے کہ تیری قوت سے غیر عورتیں جو ہیں وہ کیوں سیر ہوں جب کہ تیرے لیے ایک عورت مقرر ہے اور اس کے وسیلہ سے تیرا ایک بہت بڑا خاندان ہے اور تیری ایک ریایہ ہے تیرے لیے زیبہ نہیں طریقے ہے وہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اپنی حکومت کے قوانین بھول جائے گا اور بلا وجہ کسی کسی حق تلفی کرے گا اور کسی کے فیصلے غلط کر دے گا اور تیرے غلط فیصلے اس کے لیے وبالے جان بن جائیں گے تو اگر ایسا ہے تو اس کی ضرورت اگر ہے تو شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے وہ کیوں اس کو پلاؤ کہ وہ اس کے پینے سے اس کی گرمی کی وجہ سے مرتے مرتے اگر کوئی اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کو اپنے عزیزوں کو وہ کہہ دے تاکہ اس کے دل کی بات اس کے دل میں نہ رہے عام طور پہ حکمت کے لحاظ سے بھی ایک اور چیز جو زندگی میں میرے تجربے میں آئی جو مجھے میرے بڑوں نے سکھائی کہ بڑے بڑے دانشور حکیم جو تھے وہ ایک ان کے پاس دوائی ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں اور جو شخص مرنے پر ہوتا تھا وہ اس کو اس کی پڑیا دے دیتے تھے اور وہ دوائی اتنی گرم ہوتی تھی کہ اس کی گرمی میں اس کی سانس اس کے لنس کچھ تھوڑے بیتر ہو جاتے اور وہ آخری باتیں جو گھر والے پوچھ دیتے اگر تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا تھا تو اسی کی طرح کی یہ شراب ہے جس کے بارے میں لیمول اور اسے تلقیم کر رہی ہے تو ان باتوں کو مرد کو سیکھنا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کا اور اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا وہ سردار ہے اور اسی کے پاس سب اپنے قوم قبیلے اور کھرانے کے لوگوں کے فیصلے اسی کے پاس آتے ہیں اس لیے اس کو اس دکھا ہے کہ ایک نگا بان جو خادم ہے وہ اس کو کس طرح ہونا چاہیے تو بڑی باتیں اس کے لیے بھی لکھی ہیں کہ وہ پریزگار ہو مط کی ہو ایک بیوی کا شور ہو اور شراب نوسی کرنے والا نہ ہو نشے میں گل گپاڑا کرنے والا نہ ہو اور ہر طرح سے وہ پورے طور پر اپنے ہوش و خواس میں رہنے کے قابل ہو تاکہ سمجھ ذاری کے ساتھ اپنی کلیسیہ اپنی قوم اپنا قبیلہ جو ہے اپنا خاندان جو ہے اس کو بہتر طور سے اس کی نگا بانی اور پاس بانی کر سکے تو یہی بات جو ہے لحم البادشاہ کی ماں اسے سکھا رہی ہے تو آخر میں وہ کہتی ہے کہ جو مرنے پر ہے وہ اس کو پلاو اور تاکہ وہ اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے یہ میں والے کے لیے اور شراب والے کے لیے ہے اور آخری بات جو وہ کرتی ہے کہ اپنا مو گونگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کر جو بے قص ہیں اپنا مو کھول اور راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر یہ سب باتیں کن کو کرنی پڑتی ہیں یہ ایسے فیصلے کن کے پاس آتے ہیں وہ ایک مرد کے پاس آتے ہیں ایک شوہر کے پاس آتے ہیں جو ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے اپنے پورے کرانے کا سردار ہوتا ہے اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسے فیصلے آتے ہیں اور ان کے لیے وہ کہہ رہی ہے اسے نصیحت کر رہی لیے مو کھول اور ان کے فیصلے راستی سے کر جو مسکین ہیں جو لاچار ہیں جن کو لوگ اپنے غیز و غزب سے دبا رکھتی ہیں ان کے دباؤ سے انہیں تو نکال تو اگر تو جو اوپر کام لکھے ہیں ویسے کام کرے گا تو ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا بلکہ ان کی حق تلفی کر دے گا سو اب آگے میرے عزیز سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک سگڑ بیوی کا اور نیکو کار بیوی اس کو غور سے سنیں ایک ایک بات جو ہے اس کی سمجھنے کے لائق ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے جب تک یہ باتیں ہماری زندگی میں عمل پیرا نہیں ہوتی ہماری زندگیاں جو ہیں اسی لیے بیرار روی کا شکار ہوتی اور پریشانیوں کا اور دکھوں کا اور مصیبتوں کا مدعوہ بنی رہتی ہیں تو اگر یہ باتیں ہم جان جائیں اور ان کو سیکھ لیں تو پھر ہمیں زندگی میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی تو یہاں دسویں آیت یہ کہہ رہی ہے نیکو کار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے یہ دس آیت فرما رہی ہے اور پھر میں وہی پہلی بات پر آؤں گا کہ گھر اور بال جو ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں مگر نیک سیرت بیوی خدا منت کی طرف سے ملتی ہے اور اوپر جو اکتیس باب کی پہلی آیت جو ہم نے نو آیات دیکھی ہیں ان میں کیا چیز سکھائی گئی ہے یہ نیک سیرت بیوی اسی کو ملے گی نیک و کار بیوی اسی کو خدا دیتا ہے جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو ایک مرد کے پاس ہونی چاہیے اس کو اس کے پاس یہ علم یہ شعور یہ حکمت یہ دانش اس کے پاس ہونی چاہیے ایسا ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے اور جس کے پاس ہے اس کو پھر خدا نیک و کار بیوی پروائیڈ کرتا ہے اور اس مرجان سے مرجان ایک پتھر ہے اور یہ پتھر جو آج تک میں نے اس کے بارے میں سمجھا ہے اس پتھر سے بڑے بڑی بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں اور یہ اس پتھر سے جو نسخے تیار ہوتے ہیں وہ حکمہ لوگ بہت مہنگے ترین بیچتے ہیں تو وہ مرجان جو پتھر ہے جس سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو کلام کہہ رہا ہے کہ اس عورت کی قدر جو نیکو کار ہے اس مرجان کے پتھر سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی زندگی کے چال چلن سے بڑی بگڑی زندگیاں سدر جاتی اور بڑے بڑے گرے ہوئے گھرانے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو اس کے گھرانے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو سدھار لیتی ہے کیونکہ کیسے سدھار لیتی ہے اب آگے ہم اس کو سیکھیں گے آگے گیار میں آیت یہ فرماتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اطماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی کیونکہ وہ ایسی نیک ہے کہ اس کے شوہر کا دل جو ہے وہ اس پر پورا اطماد کرتا ہے اور اس کے اطماد کی وجہ سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں اسے منافع ہی ملتا ہے نقصان نہیں ہوتا بارہ آیت کہتی ہے وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی کیونکہ جو نیکو کار بیوی ہے جو نیک سیرت عورت ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ تمام ایام اپنی زندگی کے وہ اسی کا دم پھرتی ہے اور اس کو پورے طور پر ادماد میں لیتی ہے اور اس کی ہر خیال کے ساتھ اس کی ہر بات کے ساتھ اس کا دل جو ہے وہ اپنے شہر کی عزت اور حرمت کے لیے دھڑکتا ہے اور اس کو وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے اور اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنی زندگی کے تمام کام ان کو انجام دینے کی کوشش کرتی اور اس کے لیے محنت کرتی ہے اس لیے تیرمی آیت جو ہے وہ یہ فرماتی ہے وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے کام کرتی ہے وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے اور وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے یہ بارہ تیرہ اور چودہ اور پندرہ تین آیات ہیں ان پر گوھر کریں وہ اون اور کتان جھونٹی ہے کہ یہ جس زمانے کی بات کی جاری ہے اس زمانے میں سب سے زیادہ تر لوگ بھیڑوں کو پالتے تھے جن کے اوپر سے اون اترتی ہے اور کتان جو ہے وہ کارٹن کو کہا گیا ہے وہ روئی کو کہا گیا ہے کپاس کو کہا گیا ہے وہ یہ دونوں چیزیں ڈھونٹی ہے اور دونوں چیزیں وہ اپنے پاس اکٹھا کرتی ان کو جمع کرتی ہے اور ان سے وہ بڑے کام کرتی ہے اور وہ ان سے دھاگہ بناتی ہے وہ ان سے اور روئی سے تو اس کا آگے جا کر بھی ذکر ملے گا تو پھر لکھا ہے کہ وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے اب خورش دور سے لے آتی ہے اس کے بارے میں ہم شاید نہیں سمجھتے کہ وہ خورش دور سے کیسے لاتی ہے میں چونکہ بیسیکلی زمیدار ہوں اور زمیداروں کا بچہ بھی ہوں تو وہ کھیتوں میں جاتی ہے فصلوں کی کٹائی کے وقت اور بالیوں کے چننے کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے روت کو ہم دیکھتے ہیں کہ روت بالی چننے کے لیے ہی ابھی ملک کے جو ہے رشتہ دار بوئیز کے کھیت میں گئی تھی کہ وہ بالیں چنن کر لائے تاکہ ان کے پاس اناج ہو اور وہ دونوں ساس اور بہو وہ کھائیں تو اسی طرح عورتیں زمیداروں کے کھیتوں میں جاتی تھیں غریب عورتیں اور وہ بالیں کٹھیں کرتی تھیں اور ان میں سے اناج نکال کر وہ اپنے کھرانے کے لیے اکچھی کر لیتی تھی اور بڑی بڑی دور تک خیتوں میں انہیں جانا پڑتا تھا تو وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند اسے کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں تو جو روت کی میں نے بات کی ہے وہ بالیں چننے کے لیے گئی تھی مگر بالیں چننے کی وجہ سے ہی خدا کا کرم اس پر ایسا ہوا کہ اب اس کا قبیلہ جو اس سے چلا وہ سب نے وائبل مقدس میں پڑا ہے کہ اس سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے وہ فارس اور نحسون یہ پیدا ہوئے اور آگے چل کر اسی کے خاندان میں سے یسی پیدا ہوا اور یسی کی جڑ کے بارے لکھا گیا ہے کہ اس کے تنے سے کومپل نکھ لے گی اور مقدس مریم پیدا ہوئی اور اسی قبیلے میں سے اسی خاندان میں سے یہ یہ یہودہ کا قبیلہ ہے تو اسی میں سے خدا ونی یسی مسیح کی پدائش ہوئی اور وہ کس طرح بابرکت ہوئی کیا وہ اس خاندان کے لیے صداگروں کے جہازوں کی ماند نہ ٹھہری کہ اس نے ایسی امانداری کے ساتھ صداگری کی کہ ہمارا نجات دہندہ ہماری قیمت ادا کرنے والا اس کی جڑ وہاں سے لگی حاللوئیہ اس بات کو سمدھے مہد تو عام طور پہ ہمارے لوگ مثال دیا کرتے تھے ایسی عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو وہ ان کی تعریف کرتے تے اس طرح کہ وہی بہت فلان شخص کی ہے دیکھو اس گھرانے کا کیا حال تھا اور جب سے وہ آئی ہے اس گھرانے کے دن بہ دن تور ہی بدل گئے اور وہ تو آج سرداروں کی طرح ہے مری میند کی ہے اس خر کو اس نے سمبھار لیا ہے واو یہ باتیں بڑی غوریبل اور سیکھنے والی ہیں اس لئے اس کے بارے بے کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو وہ کام دیتی ہے اپنے کھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنے گھر کے نوکرانیوں کو کام دیتی ہے کیونکہ وہ ایک بزنس کرتی ہے وہ ایک کاروبار کرتی ہے تو وہ کاروبار اس کا اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ کمال سے کمال ہو جاتا ہے تو اگلی سولہ آیت دیکھتے ہیں وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے واہ آج اس دنیا میں اس دور میں بھی ہم دیکھ لیں بہت سی عورتیں میں نیٹ پر تی وی پر دیکھتا آیا ہوں جنہوں نے اپنی کہانیاں شیئر کی کہ کھانے بنا کر دکانوں پر سپلائی کرنے شروع کی جا جا کے دکانوں پر جا جا کر جب انہوں نے کھانے سپلائی کرنے شروع کی تو اسی سے کرتے کرتے آج وہ عورتیں اس دنیا میں بڑی اس طرح کی عورتیں ہیں جن کے نام ہیں اور ان کے انٹرویو جو ہے وہ میڈیا والوں نے کر کے بتائے کہ دیکھو کیسی محنت کی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بنا لیے اور بڑے بڑے ہوتل بنا لیے پلازے بنا لیے اور انہوں نے محنت کی اور یہ ان کی محنت کا صلح تھا یہ ان کے طاقستان تھے جو انہوں نے لگائے تو اسی کے لیے یہ سولہ آیت کہتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقستان لگاتی ہے اور جس دور کی یہ بات لکھی گیا اس دور میں طاقستان باغوں کو بھی کہا گیا ہے کہ بڑے باغ لگوا دی اس نے جن میں طرح طرح کے پودے ہوئے اور ان کے پھل بکے اور ان کا منافع اس کو ملا سو آج بھی اسی صورت میں یہ باغ ہیں سارے اور پھر یہ ایک اور بڑے باغ کی بات ہے جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں زبور کی کتاب میں زبور ایک سو ستائیس میں اور ایک سو اٹھائیس میں یہ بات آئی ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوا دار تاک کی ماند ہے کیونکہ اس سے بڑے بڑے خاندان پیدا ہوئے اور اتنا اس کو کہتے ہیں باغ پریوار کہ اتنے بڑے خاندان بن گئے اور اس نے اپنے بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے بھی دیکھے اور عمریں پائیں اور وہ قدس تھیل اور عام طور پر ہمارے جو دانشور لوگ تھے وہ ایسے ہی عورتوں کے بارے ایسے مردوں کے بارے تھی بھلا سونے کی سیری ٹھڑ گیا یہ سب کچھ یہ جانتداری سے اور ایمانداری سے میرے عزیزوں ایسا ہوتا ہے اور نیک عورتیں جو ہیں وہ اپنے خروں کو اس طرح سجا لیتی بنا لیتی اور ان کو ترقی کی راہوں پر لے جاتی ہیں تو یہ تاکستان اس طرح وہ لگا لیتی ہے اور آگے لکھا ہے اس کے بازوں سارے معافی چاہوں گا بڑا نظر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے لکھا ہے کہ وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ مضبوطی سے کمر بانتی ہے ہم نے گاؤں کی عورتوں کو دیکھا جب وہ گھروں کے کام کر رہی ہوتی تھی تو کام کرتے کرتے ان کی جب کمر تھک جاتی تھی تو وہ کمر کو اپنے سر کے دپٹے سے ہی باندھ لیتی ہوتی تھی یہ ہم نے دیکھا کمر باندھ نہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر اس تھکاوت کو بھی نہیں دیکھتی تھی وہ اپنے دپٹے سے اپنی کمر کو کس کر باندھ لیتی اور اپنا کام نہیں چھوڑتی تھی وہ تھکتی نہیں تھی تھکاوت کو کچھ سمجھتی نہیں تھی اتنا وہ کام کرتی تھی سو اگلی آیت جو اٹھارہ آیت ہے وہ کیا کہتی ہے وہ اپنی صداگری کو سود مندھ پاتی ہے رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا وہ جو کام کرتی ہے جو کاروبار کرتی ہے اس کو سود مندھ پاتی ہے یعنی اس سے اس کو بہت زیادہ منعفع ہوتا ہے تو اس خشانی سے کام کرتی ہے اور اٹھارہ آیت کہتی ہے کہ اس کا چراغ رات کو نہیں بجھتا وہ رات کو بھی چراغ جلا کر کام کر رہی ہوتی ہے اس کا سارا خاندان آرام کر رہا ہوتا ہے بچے آرام کر رہے ہوتے شوہر اس کا سو رہا ہوتا ہے اور وہ رات کو بھی جراغ جلا کر کام کر رہی ہوتی ہے وہ کیا کام کر رہی ہوتی ہے اس کام کے بارے میں ہم دیکھ لیں وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے میرے عزیز وہ یہ کام ہے کہ لکھا ہے انیس ویائیت کہتی ہے وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں تکلے پر تکلہ آپ میں سے کسی نے اگر نہیں دیکھا آج بہت سے لوگ ہمارے بیٹے بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتی کہ تکلہ کیا چیز ہے یہ اس کا پورے اس تکلے کی جو مشینری ہے اس کو چرخہ کہا جاتا ہے اور اور اون کا دھاگا بناتی تھی اور ان سے وہ بڑے بڑے کپڑے بنواتی تھی ان کو دے کر جو کپڑا بناتے تھے جن کو جلا ہے کہا جاتا ہے تو وہ سوز کات کر ان کو دیتی تھی اور وہ پہلے تو اس کو کات تھی چرخے پر تکلے پر اور وہ راتوں کو لگی رہتی تھی ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے میں کسی اور کی بات نہیں میں اپنی والدہ کی بات کرتا ہوں اور ہمارے پروس میں جو والدہ کی سہیلیاں تھی ہم لوگ کئی بار رات کو اٹھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ماں بھی اور اس کی ساری سہیلیاں بھی وہ چرکھا جب گھومتا ہے چلایا جاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے تو وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہوتی تھی تو کئی بار ہم جاگ جاتے تھے تو وہ رات کو سوت کاتی تھی سب سو رہے ہوتے تھے اور وہ کاتری ہوتی تھی دن کو ان کو باقی کاموں میں وقت نہیں ملتا تھا وہ رات کو یہ کام کر رہی ہوتی آج میری بہن بیٹی اس طرح کی ہے جو راتوں کو اٹھ کے کام کرے یا اسے بزنس کرے سوچنے کی باتیں نیک کو کار بیوی بننا آسان نہیں ہے آگے بیس بھی ہے وہ کہ کہتی وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ جو مفلس ہیں وہ جو محتاج ہیں ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے یعنی وہ خیر خرات بھی اپنی کمائی سے دیتی ہے خدا کے لیے بھی وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے اور وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ سردی سے نہیں ڈرتی چاہے رات کو کتنی بھی سردی ہو وہ پڑے تڑ کے اٹھ کر تو اپنے اس گھر کے کام کے لیے اپنی خورش کے لیے اپنے گھرانے کی تڑ کے اٹھ کر نکل پڑتی ہے کیونکہ اس کے خاندان کا ہر مرد جو ہے وہ سرخ پوش ہے اس سرخ پوش کو ہم سیکھیں کہ وہ اپنے گھرانے کے ہر مرد کو وہ صاف سترا اور ایک سردار ٹائپ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ سرداروں کی طرح ہوں لیکن ان کو سردار بنانے کے لیے اس کو اپنی ساری جو زندگی ہے جو اس کی خودی ہے اس کی اسے نفی کرنی پڑتی ہے تو جا کر وہ اس خاندان کے ہر مرد کو سرخ سرخ پوش بناتی ہے اس کے خاندان کا ہر شخص جو ہے وہ سرخ پوش ہے کیونکہ وہ ان کے لیے نئی نئی پوش بنواتی ہے اور خوبصورت پوش بنواتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سرداروں کی طرح گھر سے نکلیں اور سرداروں میں جا کر بیٹھیں وہ یہ چاہتی ہے اور جو وہ چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ ان تھک ہے اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں اور وہ اپنی ہڈیوں کو اپنے بازوں کو اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ وہ پوری امانداری کے ساتھ اور تہدلی سے وہ اپنے کھرانے کے لیے کام کر رہی ہے سو اگلی آیت بائیس آیت دیکھتے ہیں وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے اس کی پشاک مہین کتانی اور رگوانی ہے اس کا شوہر ہاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹ کے صداغروں کے حوالے کرتی ہے تین آیت ہیں ان کو گوھر سے سمجھ دیں بہت زیادہ لمبا ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سمجھ لیے ایک بات کافی ہوتی ہے کہ اس کی پشاک جو ہے وہ مہین کتانی اور رگوانی ہے اور وہ اپنے گھر کے لیے نگارین اور بالا پوش بناتی ہے آج اس بالا پوش کو ہم کس طرح سمجھیں پرانے وقتوں میں جو کچھے مکان ہوتے تھے اور ان گھروں میں کچھی شلفیں بناتی ہوگی تھی برطن رکھنے کے لیے اور ان کے اوپر وہ کپڑے بڑے بڑے خوبصورت بنا کر بچاتی اور پھر ان کے اوپر وہ ساف شکر برطن کر تو ان کو رکھتی تھی وہ بالا پوش سے اور بخشوں کے اوپر کور بنانے اور گھر کے دروازوں کے لیے پردے یہ سب کچھ وہ کرتی ہے اور پھر اس کی اپنی پشاک جو ہے وہ مہین اتانی اور ارگوانی ہے یعنی خوبصورت پشاک ہے اس کے کپڑے بہت مہنگی قسم کے ہوتے مگر یہ بھی بات ہے کہ وہ اس کا سکھار جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا وہ لیپ سٹیک پاودر کریمیں اور مختلف قسم کے اور چیزیں ایسا وہ میک اپ نہیں کرتی بلکہ سادگی کے ساتھ وہ میک اپ ہونٹوں پر کوئی رنگینی بھی وہ نہیں سجاتی کیونکہ اس کے ہونٹوں پر جو رنگینی ہے وہ کچھ اور قسم کی ہوتی ہے آگے جا کر ہمیں اس کا پتہ چلے گا اور اس کا شوہر جو ہے وہ فاتک میں مشہور ہے فاتک سے مراد کہ جس مجلس میں بڑے بڑے لوگ بزرگ بیٹھتے اور فیصلے گیر بیٹھتے ہیں وہ ان میں بیٹھتا ہے اور وہ ان میں مشہور ہے اور جب وہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے اپنا کاروبر کر رہی ہے کہ وہ مہین کتانی کپڑے بیچتی ہے اور پٹکے صداگروں کے حوالے کرتی ہے وہ ان کو بیچتی ہے اور ان کے نفع کماتی ہے اور اپنے کھر والوں کے لیے بھی وہ ویسے ہی کپڑے بناتی اور ان کو پہناتی ہے اگلی بات عزت اور غرمت اس کی پشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے عزت اور غرمت یہ عزت اور غرمت یہ وہی بات ہے جو میں نے پیچھے کہہ دی کہ وہ اپنا رہن سہن اپنا چال چلن اپنا حسن و جمال اپنا ہار سگار بھی ایسا رکھتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بہت اور بھی خورت اور عالی جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس میں ایک دب دب آ ہوتا ہے ایک روب ہوتا ہے جس سے لوگ خائف ہوتے ہیں اور دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بہت جناہ عورت ہے اور اس سے کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی جا سکتی جیسے مقدس پترس کے پہلے خط کے تیسرے بات میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ تمہارا ہار سگار ظاہری نہ ہو بلکہ باطنی انسانیت اور حلم اور پریزگاری اور امانداری کی خوبصورتی سے جو ہے وہ اراستہ ہو تاکہ ہر ایک کو دیکھ کر آپ کو آپ سے خوف کھائے اور آپ کے رو مانے ایسا وہ کرتی ہے چند ایات ہیں اور ان کے بعد ہم جلد اس کو کریں گے آگے 26 آیت جو ہے اور آنے والے ایام پر 25 آیت پر دیکھتے وہ ہنستی ہے وہ آنے والے ایام کیا ہیں آنے والے ایام جو جاڑے کے دن آتے ہیں تو گاؤں میں اور شہروں میں بھی ہر جگہ چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ اس موسم کے لیے وہ اپنے پاس پہلے سے وافر مقدار میں ہر چیز زمع رکھتی ہے ہناج اور گھر کے لیے ایندن اور ہر چیز جو اس کے کھرانے کی ضرورت ہے وہ ایکسٹرا اس نے سٹور کیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے مگر اسے پریشانی کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ ان دنوں میں بھی جو ہے وہ ان دنوں میں بھی اس کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ ہر طرح سے آپ نے آپ کو سمجھ کی ہے کہ میرے پاس تمام بندوبست ہیں تو آگے اس سے دکھا ہے اور انتہرے میں میں یہ بول رہا ہوں آگے دو تین آیات ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر شفقت کی تعلیم رہتی ہے شفقت کی تعلیم یعنی دنائی کی باتیں اور حکمت کی باتیں اس کے موہ سے نکلتی ہیں تو اس کے طرح کی اور جوان عورتیں بھی اس سے وہ باتیں سیکھتی ہیں وہ ان کو حکمت کی باتیں اور شفقت کی باتیں اور دانش بندی کی باتیں وہ سکھاتی ہے یہ تعلیم اس کے ہونٹوں پر ہوتی ہے اور میں نے پیچھے بنے سے ایک اور بھی چیز مراد ہے کہ جو آج بھی جو عورتیں پروفیشنل ہیں یا نئی پروفیشنل لیکن گھروں سے باہر لکھتی ہیں وہ بالی کس طرح کی کٹی کر سکتی ہیں وہ بالیں اسی طرح کی حکمت کی باتیں ہیں جہاں سے ملیں وہاں سے پا لیتی ہیں وہ لیتی اور اسی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں اس لیے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے ہنٹوں پر شفقت کی تعلیم ہے کیا خوبصورت بات تو یہ سب کچھ جب اس کے بارے میں ہے تو اب اندھیرہ ہے میرے خیال میں آگے اور آیت یہ کادی اور ہوگی تو اس کے بعد جو اس کی بات ہے دکھا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پھر اس کی تعریف کرتا ہے واو وہ تعریف کرتا ہے وہ کیا تعریف کرتا ہے کہتا ہے کہ بڑی بیٹیوں نے فضیلت دکھائی مگر تُو سب پر سب کرتا لے گئی سب پر سب کرتا لے گئی میں نے اپنی لائف پہ ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو صرف اپنے شہروں اور اپنے سسرا لیے جو ان لا پیرنس ہیں ان کے موں سے سننے کے لیے وہ اس طرح کی محنت کرتی رہی کہ آخر میں آ کر ان کے وہ خر جو ذمہ دار لوگ تھے جو کھر کے پیرنس سے اس کا شہر تھا وہ سب اس کو کہتے تھے واہ بیٹا تو جب وہ ان سے پوچھ تھی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو ان کا جواب ہوتا تھا بیٹا تو جو کردہ کر ہمیں پتہ ہے کہ تو کچھ گلت نہیں کرے جو کرے گی وہ درست کرے گی کیونکہ وہ حکمت اور دانش کو اور حلیمی کو انکساری کو آجزی کو بریزگاری کو اور خوبصورتی کو اور صبر کو اور امید کو اور ایمان کو وہ پا چکی ہوئی ہے تو ہر طرح سے جو کام کرے گی اس کو آگے پیچھے سے پرخ کرے گی اور وہ ٹھیک کرے گی اس لئے وہ سارے گھر کا نظام ہی اسی پر چھوڑ دیتے تھے وہ صرف پاہر کے بزن سمال گھر کا کوئی بھی معاملہ جو تھا اس میں انوالمنٹ ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ کو پتہ ہوتا تھا کہ جو کرے گی سئی کرے تو اس لئے سب سے آخری آیت جو ہے میرے عزیزو وہ یہ کہتی ہے کہ حسن اور جمال یہ سب تھوکا ہے مگر وہ عورت جو خدا منط سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی وہ عورت جو خدا منط سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی مجلس میں اس کے کاموں سے اس کی تعریف ہو ہونی چاہیے اس کی تعریف مجلس میں اس کی تعریف بڑی بڑی محفلوں میں اس کی تعریف جو ہونی چاہیے کرنی چاہیے اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تعریف کرتے ہوئے ہر جگہ ویسے عام طور پر میں نے اپنی زندگی میں سنا کہ عورت کی کبھی تعریف نہ کرو جب اس کی تعریف کرتے ہو تو وہ بگڑ جاتی ہے لیکن نہیں میرے سیز جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بائبل کی تعریف مطابق چل رہی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے اور کرنے والے کرتے ہیں اور وہ اسی کا دم بھرتے ہیں اس کی بات جو ہے وہ ایک حکم مانا جاتا ہے وہ جو کہتی ہے وہ سب کہتے کہ ہاں تو ٹھیک کرتے یہ ہی 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 ایسا کچھ کر کے تو دیکھیں آج نظر کریں ہم کہ آج ہماری بہنیں بیٹگیاں ہماری بزرگ بہنیں اور ہماری ماں جو آج کے دور کی جن کو خدا نے ماں بننے کا شرف بکشا ہے آج ان کی تعلیم کیا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتی ہیں وہ اپنی بہنوں کو کیا سکھاتی ہیں وہ اپنے بیٹوں کو کیا سکھاتی ہیں وہ جس گلی میں رہ رہی ہیں اس گلی کی تاریف کتنی کتنے لوگ ان کی کھرتے ہیں جو اس طرح کی تاریف ہے میں جہاں تک دیکھتا ہوں میں 90% یہ دیکھتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے کانوں کے ساتھ مو لگا کر یہ کر رہے تھے یہ وہ کرتی ہے وہ یہ کر رہ اور اپنی عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہتا اپنی کو ٹھیک سمجھتے اور دوسرے کو غلط سمجھتے اسی چال پر ہم سب لگے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی کلیس یا جو ہیں بڑی بڑی چرچس کی کلیس یا یہ ہی کچھ کر رہی ہے جہاں مرضی کو جربہ کر لے تو جو ایسا کر رہے ہیں ان کے خرانوں عورتیں اور مرد نہ تو وہ کسی کا راستی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ وہ جانتداری سے نیکوکاری سے اپنے گھرانوں کو چلا سکتے ہیں میرے عزیزو یہ لمحہ فکریہ ہے اور آخر میں میں ایک بات کہو گا کہ جو ایسے عورتوں کے خاندان اور قبیلے ہیں اور ان سے جو قومیں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے اور ان کو شمعی نہیں لیے ایک اور چیز اور یہ تو ہو گئی کہ جو نیک صیرت عورت جو خدا منت سے درتی ہے ستودہ ہوگی مگر جس نے خدا منت کا ڈر نہیں رکھا جس نے اپنے شوہر کا ڈر نہیں رکھا اور جس اپنے شوہر کو ظلیل و خوار کرایا ہے اب اس کی کہانی بھی سننیں جس کی وجہ سے طلاقے بھی ہوتی اگر ہم آسطر کی کتاب پڑھیں تو اکسیر اس بادشاہ نے وشتی ملکہ کو کیوں چھوڑاتا کیوں چھوڑا بڑی گوریبل بات کیونکہ اس نے جب اپنی پوری ریایہ کی ایک سو ستائیس صوبوں کے اس نے سب کاربختار وزیر مشیر مسردی بلائے ہوئے تھے اور ان کی ایک بہت بڑی سیافت کی تو وہ اس میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا بھی جاہو جلال دکھائے اس کی خنر مندی دکھائے اور اس کی دانش مندی دکھائے اس کی خوبصورتی جو کپڑوں کے لحاظ سے یا حسن کے لحاظ سے وہ کیسی ہے یا اس کی گفت و شریعت کے لحاظ سے وہ کیسی ہے یہ وہ سب دکھانا چاہتا تھا تو اس نے جب اس کو بلائیا تو جب اس کی بیوی وشتی ملکہ نے انکار کیا تو تب بادشاہ کا دل اس سے متنفر ہوا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے ایسر کو ملکہ بنایا اور ایسر ایسی ملکہ بنی کہ آپ سب لوگ نے پڑھا کہ اس نے اپنی اکل مندی انر مندی دانش مندی اپنی آجری انکساری حلیمی فروتنی کے وسیلہ سے میرے عزیزو اس نے اپنی پوری قوم کو بچا اب اس کا حاصل کلام جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے روحانی طور پر جو ملتا ہے میرا اور آپ کا خدا میرا اور آپ کا کرییٹر میرا اور آپ کا فیدیہ دینے والا میرا اور آپ کے لیے جس نے اپنی جان دے دی جس نے مار کھائی جس نے دکھ اٹھایا جس مجھے اور سب کو آپ کو اور ساری قوموں کے لیے اس نے نجات کا بندوبست کیا اسی گناہوں کی خلاصی سے وہ آج اپنی اس کلیسیا کو اس دولن کو جو وہ روحانی طور پر تیار کر رہا ہے اس میں وہ سارے اس طرح کی نیکو کار بیوی اور جو اپنے شوہر سے درتی اور خدا سے درتی اس کی وہ شان آخر میں جب وہ آئے گا تو وہ دکھائے گا کہ یہ میری دولہن ہے پوری دنیا کو دکھائے گا پوری دنیا کو دکھائے گا کہ یہ میری دولہن ہے جس نے میرے خاندان کو صحیح طور سے سنبھال کر رکھا ہے اور اس کا خاندان کونسا ہے وہ اس کے رسول ہیں اس کے خون خریدے ہوئے اس کے نبی اس کے پیامبر جتنے بھی آج تک اس دنیا پر ہوئے اور آئے ہیں ان سب کو اس نے عزت اور جلال بخشا ہے جو کلیسیہ ایسا کرے گی وہی پوری دنیا میں ایک خوبصورت جو ہے بیوی خدا دوان گیسیل سب سب کی دودھن کہلائے گی روحانی معنی یہ ہے اور دنیا بھی معنی وہ ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائے اور وہ دنیا بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے ہی ہیں اور ان میں یہ ہی کچھ ہی عزت پائی جاتی ہے اگر کوئی بھائی کوئی بہن کوئی بیٹی کوئی بیٹا اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے جس طرح کی لیمول کو نصیحت کی گئی کوئی شخص اپنے کھرانے کا ایسا سردار ہے تو اس کو بھی پوری دنیا میں عزت ملے گی اور جو اس کی دولن ہوگی جو اس کے گھر کی بیوی اس کی ہوگی وہ بھی ایسا ہی جاؤ جلال اور ایسی عزت پائے گی اور پائی ہے اور مردوں نے بھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن آج کی دنیا کی شیل وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی پرک کر سکے جب تک میرے زیدوں آپ اس طرح کی پرک نہیں کر سکیں گے اور اپنی زندگی کو ایسی راہ پر نہیں لگائیں گے تب تک وہ عزت آپ کو کبھی خدا نہیں دے گا تو یہی چیز وہ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں انہی باتوں کی وجہ سے خدا نے بڑی دیر تک اپنی اس دنیا کو ایک قسم کی طلاق کے طور پر چھوڑے رکھا مگر فردن فردن نبیوں رسولوں کے پیامبروں کے وسیلہ سے وہ اپنا کلام پھر بھی پیش کر در لیکن دنیا نے جب نہ مان تو اس نے اپنے آپ کو تیاغی دیا اور اپنے چاند کا ہی فیدیہ دے دیا اور پھر سے ایک نئی اس نے کلیسیہ بنائی ایک نئی دنیا بنائی اور ایک نئے نئی قوم بنائی جس کو وہ فخر سے دکھائے گا تو کیا آپ بھی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کلام کی روح سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنے خدا سے اہد کریں بیٹے بھی 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 بھائی بھی اور بہنیں بھی اپنے خدا کے ساتھ یہ کریں کہ آج سے آپ اپنی زندگی کو بدل کر ایسے ہی کام کریں گے جو خدا کو پسند آئیں اور آپ دنیا میں بھی جو ہے واوائی ہو دنیا بھی آپ کو جان یں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں اور آپ خدا سے درستے اور اس کے نام کو عزت اور جلال بخش سے ہیں خدا من آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش آمین سمم آمین